سامدادہ صاحب اب ہمیں سمجھنا پڑے گا خدا کے لئے ہمیں سمجھنا پڑے گا ورنہ شاہ صاحب فرحان شاہ صاحب آنے والی نسلیں یہ کہیں گی تو ہم نے تو ایزی سنیت دیکھی ہے ہم نے تو یہی سنیت دیکھی ہے تفضیل شیخہ ان کے قائل نہیں تھے ہمارے بڑے کہتے تھے کہ تفضیل شیخہ ان کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مالو تو ٹھیک ہے مالو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے امام ربانی مجدد الفیسانی آل حضرت امام عمد ریعہ خان صاحب فاظر ابریلوی سید پیر محلی شاہ صاحب ان تینوں کے تصویہ مابین سنی اور شیعہ پڑھ لو فتاوہ میریہ پڑھ لو مکتوبات میریہ پڑھ لو منفوزات میریہ پڑھ لو بڑا دعویہ کرنے لگاؤں امام عمد رضا خان صاحب فاظر ابریلوی مطلع کمرین پڑھ لو امام عمد رضا خان صاحب فاظر ابریلوی فتاوہ رضویہ شریف پڑھ لو ممتحد تفصیل پڑھ لو فی مبحض تفضیل پڑھ لو اور میرے امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ آمد سنندی کے مکتوبات مکتوباتی میں ممارے بانی مکتوب نمبر چھتیس پڑھ لو یہ سب تینوں بزرگ کہتے سنی اور شیعہ سمجھ لیں اس بات سمجھ لیں اس بات کو کہا سنی اور شیعہ علیدہ علیدہ کرنا ہو کہا جب سنی دیکھنا ہو تو دیکھنا افضلیت ابو بکر کا کائل ہے کہ نہیں ہے اگر نہیں ہے پسو پیش کرتا ہے تو سمجھ جاؤ اندر کسی جگہ چھپا ہوا رافضی بیٹھا ہوا ہے یہ کون کہہ رہے کون کہہ رہے سبزادہ صاحب اب ونڈ کرنی پڑے گی ونڈ کرنی پڑے گی خدا کے لیے امام ربانی کہہ رہے میں نے اپنے مراقبات کے اندر دیکھا ہے اپنے مراقبات کے اندر دیکھا ہے کہ اگر رسول اللہ کا فیض گمت خدرہ سے آتا ہے تو افضلیت شیخ خیم کا عقیدہ رکھنے کے بعد آتا ہے